بسم اللہ الرحمن الرحیم میمبر ہیں تمام ہمارے جو بہن بھائی ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ یہ جو ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے آپ سب کو پتا ہے جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تو اسی ٹائم سے لے کر ابھی تک بدھ والے دن میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی آج جمعہ ابھی تک مجھے الحمدللہ پوری دنیا سے اور پورے پاکستان سے جہاں جہاں بھی لوگ محبت کرتے ہیں جہاں جہاں بھی ہمارے دوست ہیں ہماری بہنیں ہیں ہماری ماں ہیں سب نے بہت زیادہ دعائیں دی چاہے وہ ویڈیو کے کمنٹس ہوں چاہے وہ انسٹاگرام پہ فیس بک پہ پیج پہ وارس ایپ پہ جہاں جہاں بھی کسی کا رابطہ ہوا ہے بہت ساری دعائیں دیئیں ہیں اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ کی دعائوں کی بہت ضرورت ہے ہمیں اور آپ کی دعائوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی مسئیبت سے بچایا سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ جتنا میں شکریہ دا کروں اتنا ہی کام ہے اور آپ لوگوں سے یہ میری گزارش بھی ہے کہ آپ اسی طرح دعائیں اور پیار جو ہے وہ ہمیں دیتے رہیے آپ کی دعائوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے دوسرا یہ ہے کہ جو بھی یہ لوگ تھے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور بس یہ ہی کہہ سکتے ہیں اور جو چیز ہم نے انیلائز کی ہے وہ صرف یہ ہی ہے کہ صرف اور صرف حسد ہے جو وہ کیا گیا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو مسلمان ہونے کی حصیت سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ موت جو ہے وہ برحق ہے اور موت آنی ہی آنی ہے اور یہ ٹائم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا اور بندے کا کہ جو رات آپ کی قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی اور جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں ہو سکتی زندگی موت اور عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں کوئی چاہے کچھ بھی کر لے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو بچانا ہے تو آپ کو کوئی مار نہیں سکتا تو یہ ہمارا ایمان ہے اور ابھی الحمدللہ یہ جو حادثہ ہوئا ہے اس کے بعد ہم اپنے سیکیورٹی انتظامات جو ہیں وہ مضبوط کریں گے اور اس کے لئے ہم کل سے آلگوڑ گئے ہوئے تھے وہاں ایک دو کام اور تھا اور وہ بھی ہم لوگوں نے کیا اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمرہز جو ہیں وہ وہ ہم لوگوں نے وہاں سے خرید دے اور اس کے علاوہ جتنے بھی جو سیکیورٹی انتظامات ہیں وہ الحمدللہ ہم لوگ کریں گے تو بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں حسد بہت بوری چیز ہے حسد نہیں کرنا چاہیے کسی کا بھی کیونکہ عزت اور زلت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے زلت دیتا ہے تو بس یہی میسج تھا چھوٹا سا وہ میں نے دینا تھا تو سپیشل جو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا وہ صرف یہی تھا کہ آپ ہماری جو فیملی میمبرز ہیں جو ہمارے اتنے چاہنے والے ہیں اتنی محبت دینے والے ہیں سب ہمارے فیملی میمبرز تمام دوستوں کا بہنوں کا بھائیوں کا اور تمام ہماری ماںوں کا بہت بہت شکریہ جس طرح مجھے کالز آ رہی ہیں یقین کیجئے کہ میرا دل بہت خوش ہوا کہ اتنے سارے لوگ محبت کرتے ہیں ہم سے اور یہ آپ ہی کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور والدین کی دعاوں کا نتیجہ ہے اور سب جتنے بھی دوست محبت کرنے والے ہیں عزت کرنے والے ہیں ان کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے ہمیں بچایا اور بس آپ لوگوں نے جو ویڈیوز کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اور میسجز کے ذریعے جو ہمیں سجیشن دی وہ بھی ہمارے لئے بہت ہی قابل احترام ہے میں نے کوشش کیا کہ ہر میسج جو ہے وہ میں پڑھ سکوں بہت زیادہ میسجز تھے تو بس آپ لوگ دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمیں بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ککنگ کی ویڈیو جو ہے وہ اب ریگولر بنائیں انسان پریشان ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے ہم بھی پریشان تھے تو صرف اور صرف آپ لوگوں کی دعاوں کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ ایک جو میں سپیشل چیز کہنا چاہوں گا بہت سارے ہمارے دوست جو سیکیورٹی اداروں سے تلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی ہمیں بہت ساری کالز کی ہیں کہ بھائی کسی کسیم کے تعاون کی اگر آپ کو ضرورت ہے آپ ہمیں بتائیے اگر آپ پولیس آپ سے کوپریل نہیں کر رہی یا اور کوئی معاملہ ہے کچھ دوستوں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ اپنا ایف ای آر کا نمبر ہمیں دیجئے تو آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ تو اگر کسی معاملے میں کسی چیز کی ضرورت پڑی تو ضرور ہم اپنے بھائیوں کو یاد کریں گے بس آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے فلال پولیس نے ہمارے ساتھ اچھا کوپریٹ کیا ہے اور ابھی ایک دو دن میں وہ بتائیں گے کہ جو بھی ان کے پاس یا جو بھی وہ انویسٹگیٹ کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد ابھی ہم کوکنگ کی ویڈیو شیئر کریں گے آپ کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے تو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ